ہیلو دوستو تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے این ام سی بل کے بارے میں ایک نئی ریپورٹ نکل گیا آئی ہے کہ این ام سی بل اس سیسن سے پاس نہیں ہوگا ٹھیکے دوستو تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک کر دینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دینا کیونکہ ایسی میں ویڈیو چینل پر ڈالتا رہتا ہوں آگے کانسلنگ سے ریٹری بھی میں ساری ویڈیو اس پر ڈالوں گا ٹھیکے دوستو تو میں نے ایک دی ہندو کا آرٹیکل پڑھا تھا اس دی ہندو کے آرٹیکل میں کیا ہے وہ میں آرٹیکل آپ کے سامنے دکھا دیتا ہوں ٹھیکے دوستو تو یہ تھا دی ہندو کا آرٹیکل میں نے اس پہ انڈرلائن بھی کی ہوئے ہیں ہائیلائٹ کی ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیمڈ یونیورسٹی ہے انہوں نے ہائی کورٹ میں اس جو یہ بل ہے اس پہ سٹے لگانے کی ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ ابھی جو بل ہے یہ پاس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو پچاس پرسنٹ سیٹ گورنمنٹ میں اگر کنورٹ ہو جائیں گی تو ان کا جو خرچہ آئے گا وہ کون دے گا اس پہ بات کر رہی ہے ٹھیک دوستوں تو میں آپ کے سامنے بار پڑھ کے سنا دیتا ہوں دے سے ایٹو گل بی کمپلیٹلی امپوسیبل تو کلیکٹ دے فیس پور پچاس پرسنٹ آف دیئر سیٹ اون پر دے گورنمنٹ کولیجز ٹھیک دوستوں تو پچاس پرسنٹ سو سیٹ سے ان کی فیس کے اوپر بات سر رہی ہے کہ ان کی فیس کون دے گا کیونکہ ان کے ایک ایک بچے کی ان کی فیس ایک ایک کروڑ کے اس پاس آزاتی ہے تو قریباً بہت سارے مطلب قریباً پچاس ساٹھ کروڑ اکاؤنٹ کو خرچہ ہوئی جائے گا ٹھیک دوستوں تو اسی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں نے ویڈیو بنائی تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک کر دینا اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس پر سٹے لگا دیا تو یہ سٹے کئی مہینوں تک چلے گا آپ کی سائد کاؤنسلنگ بھی پوری ہو جائے تو یہ جو ٹوپ بھی اوپر ہی جائے گی دوستوں ٹھیک دوستوں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا ٹھیک دوستوں